کہتے ہیں ڈلی دل برو کی ہے دل چلو کی ہے کہتے تو یہ بھی ہیں کہ ڈلی دل فریبوں کی بھی ہے اور لکھی یعنی کی لکشون لال اگروال اس میں یہ سارے گنڈ موجود تھے لکھی ویسے دکھنے میں سمارٹ اور کافی اٹرکٹیو تھا پر جیب سے خستہ حال ہونے کی وجہ سے رہتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اڑا ہوا اور پینٹ سے پیبند چڑا ہوا کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے لیکن لکھی اور فلکشون لال اگروال اپنے گھر سے کالیج کالیج میں پڑھائی اور گرل فرنڈ ڈیمپل کے ساتھ تھوڑا وقت پتانا اور فر کالیج سے دکان دکان میں امانداری سے اپنا کام ختم کر کے واپس گھر آجاتا کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو خالی سڑک پر موٹر بائک دندناتے ہوئے دیکھتا تو کہا تھا ایک تھا ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بائک چلاؤں گا اور میرے پیچھے ڈیمپل کو بیٹھاؤں گا اور جب وہ میرے کمر میں اپنا ہاتھ کسے کی اور میں دیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کے آس پاس دوڑاؤں گا تو سارے دلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جل جائے گا دکان میں رکھا ہوا برنال بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنال کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کا ڈککن کھل گیا اور اس میں سے ساری کریم بہار آ گئی اب ایک آدھے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹکارتے ہوئے کہا اور اس کے ماتے میں ایک شپت لگا دی ساری 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 لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ کرول بھاگ میں اسے تک چھوٹی سی میڈیکل سٹور میں کام کرتا تھا اس دکان کا نام تھا چمن میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمن لال لگی پشلے پانچ سالوں سے اسی دکان پر کام کر رہا تھا اس چھوٹی شاپ میں کام کرنا اس کی مجبوری تھی لائف میں گنگالی کی وجہ سے اسے کالج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا ضروری تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تن کھا کی نوکری ٹھوٹی پر ملی نہیں اس لیے وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک کر رہ گیا گدھے اب اس کے پیسے کون ترہا پاپ پڑھے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری دنخوا سے کٹے گا اور ایمار پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا شمن نے اپنے دانت کو کی شوش آتے ہوئے کہا اس نے گھبراتے ہوئے انر سے پوچھا ایمار پی سے ڈبل ریٹ کیوں سر جی تاکہ اگلی بار ایسی حرکت کرنے سے پیسے پہلے تو ڈبل بار سوچے شمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھن لی وہ کچھ اور ہو لے اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا اور وہ سنتے ہی لکی بھاگتے ہوئے فون اٹھانے کے لیے چلا کیا ہے ہلو جی کرول بھاگ کے بسٹ میڈیکل سٹور چون میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتا یہ کیا کام تھا یہ لکی کی پیٹنٹ لائن تھی سامنے سے ایک لڑکے کی آواز آئی میں بلوپنگ نائٹ ہوتل کے روم نمبر تین ہزار ایک جس سے بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا آرڈر لوڈ کرو اور جلدی سے ہوتل پر ڈیلیور کرو اس کی آواز میں کافی بھاری بند تھا اس کی آواز میں جلدبازی تھی جیسے ہی لکی نے وہ آواز سنی اس سے وہاں آواز کچھ جانی پہشانی سے لکی جی سر آرڈر کیا ہے لکھو ہارٹ پلے کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ٹیشو ہارٹ پلے کا نام سنتے ہی لکی تو جھجک کیا اصل میں ہارٹ پلے ایک کانڈم برانڈ کا نام تھا سالوں سے میڈیکل کی دکان پر کام کرنے کی بات بھی اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرم آتی تھی ہلو لکھا کی نہیں اس آدمی نے پھر سے لکی سے پوچھا جی جی سر لکھ لیا لکی نے کسی آ کر ہستے ہوئے کہا تو پھر لے کر نکل جلدے اس لٹکے نے کہا لکی نے ہشکی جاتے ہوئے دکان کے باہر دیکھا اور دیکھا کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کے دکان کے سامنے پانی بھی بھر گیا تھا لکی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو ڈیلیوری کرنے سے نہیں نکل پائے گا اس لئے اس نے اس لٹکے کو سمجھاتے ہوئے کہا سر آپ کا آرڈر ڈانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا بائش تھوڑی تھم جائے آپ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا کیا تیرے مالی کو پتا ہے کہ تو ملوترہ جی کے لڑکے کو منع کر رہا ہے بیعث مت کر پتا ہے بارش ہو رہی اس لئے سالہ سامان اچھے سے تھیلی میں بیک کر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھا اتنا کہہ کر اس لڑکے نے فون کھاٹ دیا خدر سے لکی کے دکان کا اونر اسے گھور کر دیکھ رہا تھا لگی کے ہاتھ میں پین اور پیبر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی پرسات ہونے کی وجہ سے صبح سے ایک کا دکہ گرہا کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمن لال نے کڑک آواز میں کہا میں بہانہ نہیں کر رہا بارش تھوڑی دھیمی ہو جائے تو چلا جاؤں گا وہ پتہ نہیں کوئی مستر ملوترہ کا کوئی بیٹا زیادہ ہی جلدی میں تھا سر اتنی دیس بارش میں بھی میں سائیکل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی وہ بھی لگی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے گا کیا کہا مستر ملوترہ کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کو آرڈر لے کر ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہیں چمن نے کہا پر سر لگی نے کہا تھا لیکن چمن بولا پار بار کچھ نہیں تو میرا موٹر سائیکل لے جا جا ارے سر جی دو سو کی آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین گناہ کا تو پیٹرول لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو کھرچہ آلگ لگی نے سمجھاتے ہوئے کہا چمن لال نے کہا کوئی بات نہیں تو جا چاہے جو ہو جائے گرہاک ناراض نہیں ہونا چاہیے اور وہ تو لوترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چاپی لکھی کی اور اشالتے میں کہا لکھی نے چاپی لی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آئی ایک تو وہ پھوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائیک چلانے ملے گی پر وہیں دوسری طرف دکھی اس لیے ہوا کیونکہ بائیک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو چمن لال لکھی کو گالیا دے گا وہ مو لٹکا کر رینکوٹ اور ہیلمنٹ پہنتے پہ وہاں سے نکل گیا وہ بھیگتا ہوا بائیک کے پاس پہنچا لیکن بائیک کو دیکھتے ہی اسے ڈیمپل یاد آگئی اس نے دھیرے سے بائیک کی پشلی سیٹ پر اپنا ہاتھ کھمائیا اور مسکرہتے ہوئے بائیک پر بیٹھا دراصل لکھی کی ساتھ اس کی خود کی بائیک پر گھومنے کی ڈیمپل کی خائش تھی پشلے ہفتے ڈیمپل نے لکھی کو وارننگ دی دی تھی اگر تم نے اکلے دو مہینے میں اپنی بائیک نہیں کھڑی تھی نا تو دیکھ لینا تم سے پریک اپ کر لوں گی میں لکھی نے اس وقت ہس کر بات کو ڈال دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیمپل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی لکھی بھی ڈیمپل کے لیے دنیا جہان کی خوشی لاکر رکھ دینا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے یہ سب خواب اس کم دنکھا کی نوکری کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکتا تھا آٹھ ہزار کی دنکھا میں نہ تو بائیک آتی اور نہ ہی بائیک کے مہینے کا پیٹرول اس لیے لکھی نے سوچا جب بائیک آئے گی تو آئے گی ابھی کے لیے پارسل کی ڈیلیوری کر کے یہی بائیک پر ڈیمپل کو آج کھومانے لیے چاہتا ہوں اتنا تائے کر کے بائیک کو سٹارٹ کر کے وہ پارسل کی ڈیلیوری کرنے کے لیے نکل پڑا راستے میں جیسے ریسے اس کے چہرے پر بارش کی پوندے گر رہی تھی ویسے ویسے ڈیمپل اور زیادہ اسے یاد آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیمپل کو لکھی کے ساتھ نے بارش پہ بھنگنا مہتا تھا اسے بارش اتنی زیادہ پسند تھی کہ شاور کے نیچے بھی وہ گھنٹوں تا کھڑی رہتی تب ہی لکھی کچھ سوچ کر ایک دکان کے چھجے کے نیچے بائک روکتا ہے اور اپنا موائل نکال کر فون بک میں وائلڈ کیٹ یہ نام ٹائپ کرتا ہے اور پھر اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے تب ہی کہیں ایک ٹیبل پر رکھا ہوا فون وائیبریٹ ہوتا ہے اور اس پر لکھا آتا ہے ٹائگر کالنگ دراصل لکھی پیار سے ڈیمپل کو وائلڈ کیٹ بلاتا تھا اور ڈیمپل اسے سامنے ٹائگر بلاتی تھی بھیگتا ہوئا لکھی کامپتی ہوئی آواز میں بولتا ہے میں کب تف فون ڈیمپل لیکن فون کچھ دیر بعد تک بچ کر اپنے آپ کٹ جاتا ہے لکھی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے لیکن پھر کچھ سوچ کر فو ڈیمپل کو ایک میسیج بھیجتا ہے call me back it's urgent your tiger wants to meet his wild cat میسیج بھیجتا ہی لکھی کے چہرے پر ایک نوٹی سی سمائل آجاتی ہے اور پھر سے بائک چالو کر کے ڈیلیوری کرنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے اس تیز بارش میں اس بار اس کی رفتار پہلے سے تیز تھی اس کے مند میں یہ تھا کہ جتنی جلدی وہ پارسر ڈیلیور کر دے گا اتنا زیادہ وقت اسے ڈیمپل کے ساتھ ملے گا کچھ ہی دیر میں وہ ہوتل کے باہر پہنچ جاتا ہے بارش اب تھم چکی تھی لیکن ایک بار پھر سے اپنا موبائل چیک کیا ڈیمپل کو میسیج ڈیلیور ہوا تھا لیکن اسے اب تک اس نے اسے پڑھا نہیں تھا وہ ڈیمپل کو واپس فون کرنے جاہی رہا تھا کہ اسے چمن لال کا فون آتا ہے لکی فون آنسر کرتا ہے لکی ہاں سر چمن پہنچا گی نہیں لکی ہاں سر ابھی جس پہنچا بس اب ہوتل کے اندر ہی جا رہا ہوں چمن ٹھیک ہے لکی فون کاٹتا ہے اور منی من کہتا ہے کہ وہ پارسل ڈیلیوری کر کے سیدھا ڈیمپل کے پی جی پر جا پہنچے گا لکی ہوتل کے اندر چلا گیا اس نے ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسپشنسٹ کو بولا جی میں چمن میڈکل سٹور سے آیا ہوں روم نمبر تین ہزار اکتس کا آرڈر تھا ریسپشن پر کھڑا آدمی اس کے ہاتھ میں کالی دھالی کو دیکھ کر مند مند مسکراتے پہ بولا اب تھرڈ فور پر ہے لفٹ سے چلے شاہ اور رین کو یہیں اتار دو جیسا اس آدمی نے کہا ہے لکی نے ویسا ہی کیا اور لفٹ میں چڑھنے ہی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ سیدھا تیسری منزل پر پہنچ گیا لکی جلد ہی ہوتل بلومنگ نائٹس کے لیکزری سویٹس نمبر تین ہزار اکتس کے باہر کھڑا تھا وہ باہر دروازے پر نوک کرتا ہے لیکن کوئی جسٹ وانس نہیں آتا ہے پھر وہ دروازے کے بغل میں لگی ہوئی بیل بجاتا ہے تھوڑی دیر میں روم کی اندر سے آواز آتی ہے کمین لکی دھیرے سے اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتے ہی تب ہی سی آواز میں بولتا ہے سر جمن میڈیکل سے آیا آپ کا پارسل لکھر یہ بولتے ہی لکی اس کمرے میں داخل ہوا کمرہ اندر سے دیکھ کر لکی کی آنکھیں چوڑی ہو گئی ہوتل کا یہ سب سے عالی شاند کمرہ تھا اور کیونکہ لگزری سویٹس تھا اس لئے اس میں اندر کی طرف ایک کمرہ اور بھی تھا لکی کو کمین آواز تو سنائی دی لیکن کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دیا اس لئے لکی پھر سے دب ہی آواز میں بولا سر سر لیکن اسے اس بار بھی کوئی آواز سنائی نہیں دی اس لئے لکی اس دوسرے کمرے کے اندر چلا گیا تب ہی اس سے اس سوٹروم کے بیٹروم سے عجیب سی آواز آتی ہے لکی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کسٹمر ضرور اس بیٹروم میں تھا وہ اس بیٹروم کیوں جاتا ہے اب اندر کی آواز اسے اور کلیر سنائی دے رہی تھی لڑکی کمپلین کرتے ہوئے بول رہی تھی it's not fair بھارش کو بھی ابھی بند ہونا تھا تمہیں پتا ہے انہیس بھارش میں تمہارے ساتھ بھیگنے کے لیے میں کتنی جلدی جلدی میرے گھر سے یہاں آئی ہوں اس کے جواب میں لڑکا کہتا ہے it's okay darling یہ بھارش کا ہی تو موسم ہے وہ آواز گرے گی don't be upset بیٹروم کے باہر لگی یہ سب سن رہا تھا اسے مزہ بھی آ رہا تھا اور وہ موقع بھی ڈونڈ رہا تھا کہ ایسی حالت میں وہ کسٹمر کو پارسل دینے کے لیے باہر کیسے بلائے تب ہی اسے واپس اس لڑکے کی آواز آئی ایک کام کریں بی بی بھارش کا آوازہ تمہیں بیٹروم میں ہی دلا دیں یہ سن کر لڑکی شرمہ کر واپس فس پساتے ہوئے بولتی ہے you naughty تم نے کیسے میرے من کی بات پٹلی لڑکا بولتا ہے میں ایسے naughty ideas چھٹ سے بھاپ لیتا ہوں بیٹروم کے باہر لکی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہ دونوں شاور کے لیے جانے والے تھے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ وہ دونوں باتروم میں جائیں اس سے پہلے ہی میں یہ بارسلون ہی دے دیتا ہوں لکی اب بیٹروم کے دروازے پر دھیلے سے نوک کرتا ہے سر آپ کا پاسل اندر سے آدمی کی آواز آتی ہے بارزوہ پر رک دو لکی تھوڑا ہچکچا کر بولتا ہے لیکن سر وہ آدمی اندر سے سرکاسٹک تو انہیں بولتا ہے وہ گیا اب جو لائے ہو وہ پہنا کر جاؤ گے گیا اندر کمرے میں سے لڑکی کے اس بات پر زور سے ہسنے کی آواز آتی ہے لکی یہ سن کر تھوڑا سا ہم جاتا ہے ارے نہیں سر وہ اس کا پیمنٹ لینا تھا نا آدمی بولتا ہے تیرے گریب سے medical store میں مرے امیر باپ کا account ہے مہینے کے end میں سب سٹ لو جائے گا لکی کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس کے مالک نے کہا تھا کہ ملو دراؤن کی پرانے کسٹمر ہے اس لیے وہ اکے بول کر وہاں پڑے سوفے پر قانڈم کا پارسل رکھتا ہے اور پھر ڈیمبل کو بائیک پر گھومانے کیلئے اپنے پلان کے مطابق فوروم کے باہر کے طرف جاتے ہوئے سیدھا ڈیمبل کو فون لگا دیتا ہے لکی اس لگزری سوٹ روم کے باہر نکلنے ہی والا ہوتا ہے لکی کی دروازے کی باجوں میں رکھے ٹیبل پر ایک فون وائیوریٹ ہوتا ہے لکی کی نظر اس وائیوریٹنگ فون پر پٹتی ہے اس کے سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے اور کچھ دیکھ کر لکی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے فون پر لکھا ہوا تھا ٹائگر کالک لکی چونکتے ہوئے خود سے کہتا ہے ٹائگر کالک ٹیمبل کا فون یہاں وہ اپنا فون کاٹتا ہے اور پھر سے ٹیمبل کا فون لگاتا ہے ٹائگر کالک لکی کا دل ایک دھڑکن چوب چاہتا ہے تب بیٹرم کے اندر سے زور سے اس مرد کی آواز آتی ہے ڈالنگ تمہارے لئے ایک سرپرائز بمپایا ہے باہر سوفے پر ہے لے کر آو لکی اس آوات سے پیچھنے مٹتا ہے بیٹرم کا دروازہ کھلتا ہے اور لکی اپنی آنکھوں کے سامنے جو دیکھتا ہے اس پر اسے وشواس نہیں ہوتا ہے ایسا کیا دیکھ لیا لکی نے ہوتل بلومنگ نائٹس کے لگزری سوٹرم کے بیٹرم کا دروازہ کھلا جسے دیکھ کر لکی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی فور کوئی نہیں پر اس کے دل کی دھڑکن اس کے جینے کی وجہ ہے اسے ٹائگر بلانے والی اس کی وائل گیٹ ٹیمبل تھی اور وہ بھی صرف ایک ٹاویلہ پیٹے ہوئے تھی اس نے ٹیمبل کو جس حالت میں دیکھا اس کے بعد تو اسے اصلا لگنے لگا جیسے کی بند چھت کے نیچے بھی اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی گر گئی ہو اس کے سامنے اردھ نگن عوستہ میں اس کی ٹیمبل کھڑی تھی اس کے کالے کھنے بال گیلے تھے اور اس نے انہیں اپنے کندھوں پر فیلا رکھا تھا ٹیمبل ٹیمبل تو تم یہاں کیا کر رہی ہو لکی کو اپنی آنکھوں پر تو وشواس نہیں ہو رہا تھا تم یہاں میرا پیشا کرتے ہوئے ہو ٹیمبل نے اُلٹا اسی پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا اور غصے میں کہا لکی کو دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ لکی یہاں آ جائے گا وہ اپنے مند میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ اکلے تنکھو تھی اسے مل کر بول دے گی کہ اس کی طبیت خراب تھی ٹیمبل مائی وائلڈ کیٹ کہاں رہ گئی دھوم تمہارا ٹائگر اکیلا پڑ گیا شاور میں اچانک سے ایک گبرو جوان سا لڑکا دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ بھی ٹوبل لبیٹے ہوا تھا وائلڈ کیٹ اور ٹائگر یہ تو میں اور ڈیمبل ایک دوسری کو پیار سے بلاتے تھے یہ سوچ کر لکی کا دماغ فٹ رہا تھا لکی اس لڑکے کو پہچان کیا سالے رہول کے بچے تیری حمد کیسے ہوئی کی میری ڈیمبل کو تُو ہاتھ لگا سکے لکی نے جیسے رہول کو دیکھا اس کے تن پتن میں مانو آگ لگ گئی وہ اس وقت اتنی پوری طریقے سے مارنا چاہتا تھا جس کی کوئی سیما نہیں تھی لکی جس کالج میں بڑھتا تھا رہول اور ڈیمبل بھی اسی میں بڑھتے تھے اور وہ کالج رہول کے فادر کا ہی تھا ڈیمبل نے رہول کے پتا کی ایک کمپنی میں جوب لے لی تھی اور رہول اس پر پہلے ہی لائن مارتا تھا لکی نے ایک دو بار ڈیمبل کو اس سے دور رہنے کے لیے بھی کہا تھا لیکن ڈیمبل نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے آج بھی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا ڈیمبل ان دونوں کی بیچ میں آگئی رک جاؤ ڈیمبل نے گستے میں کہا اور لکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے رکھ دیا لکی لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں بعد اس کا گستہ شانت ہو کر آسو بند کر اس کی آنکھوں میں چھلک آیا اب ڈیمبل کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا اس لئے اس نے لکی سے کہا لکی آج سے تمہارا میرا پریک اپ پریک اپ لکی کے پیروں کی نیچے سے تو زمینکے سک گئی اس کی آنکھیں نام ہو گئی لکی کو اس کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے ڈیمبل کی اور دیکھ اور بولا ڈیمبل ہم پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور تم ہوگی مجھ سے پریک اپ کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لیے نئی بائک بھی لینے والا تھا لیکن اس کو بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے ڈیمبل نے بڑے ہی روک یہ طریقے سے کہا تم کہاں سے لاؤگے بھائی بھائی اور اگر لے بھی لوگے تو اس میں پیٹرول کہاں سے ڈلوگے آٹھ ہزار روپے کی مہینے کی سارلی میں یہ سب نہیں ہونے والا سمجھے اور میں ایسی نا پک مانگو جیسی لائف نہیں جینا چاہتی لکی میں تمہاری طرح نا گریب نہیں رہنا چاہتی اس لئے میں نے اللہ حل سے میچ اپ کر لیا ہے آج سے یہ میرا بائی فرنڈ ہے لکی کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا تب ہی ڈیمبل نے آگے گا تمہیں پتا ہے تمہارا پروبلم کیا ہے تم اب اس معمولی نوکری میں سنتوست ہو اس چھوٹے سے گھر میں چاہت دو لوگ بھی نہ بھیڑ جیسے لگتے ہیں نہ کوئی سپنے نہ کوئی لائف میں گول ایسے میں قسمت بھی کیا ساتھ دے گی تمہارا لکی لکی کے کانوں میں یہ شبد لاوہ کی طرح پڑ رہے تھے وہ اپنے سپنوں کے محلوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا تھا تب ہی لکی کے فون پر ایک میسج آیا ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار اور اس لیے لکی اپنا سر پکٹتے ہوئے اپنے موبائل میں ایک نظر ڈالتا ہے لیکن تب ہی رہو لائکے لکی کا مزاک اٹھاتے ہوئے کہتا ہے لوگ آگئی اس ڈیلیوری بوائی کی ایک اور ڈیلیوری یہاں ہارٹ پلی ڈیلیوری کیا ہے اب کئی سوفٹ پلی ڈیلیوری کرے گا لیکن اب لکی کا دھیان اس کی فون کی میسج پر تھا اس سچویشن میں اتنے دھیان سے میسج پٹنا ڈیمپل کو اور زیادہ گصہ دلا دا اس لیے وہ ایریٹیٹ ہو کر کہتی ہے چھوڑو لہول اس سے کوئی فرق نہیں بڑھ رہا ہے تب ہی لکی جو دو سیکنڈ پہلے تک ٹوک چکا تھا بکھر چکا تھا وہ اچانک سے ہنستے لگتا ہے رہول اور ڈیمپل دونوں اسے اس طرح سے ہنستے بے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں رہول مزاق اڑاتے ہوئے ڈیمپل سے کہتا ہے ڈیمپل لگتا ہے یہ سچائیس سے پرتاش نہیں ہو رہی سیدھا حضر اس کے دماغ پر ہوا ہے لگتا ہے لکی رہول کس بات پر اور زور سے ہنستے لگتا ہے لکی کی ہنسی سے ڈیمپل کو گستہ آتا ہے لکی تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے لیکن مجھے تم پر دیعہ آ رہی ہے لکی ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہتا ہے ڈیمپل دیا تو مجھے اب تم پر آ رہی ہے یہ سن کر رہول ڈیمپل کی سائٹ لیتے ہوئے لکی سے کہتا ہے اب اے سالف اور ٹیچر خود کی عادت بکھاریوں جانسی ہے اور تجھے ڈیمپل پر دیا آئے گی ہاں ڈیمپل اب میری رہول ملہودرا کی گولفرڈ ہے اب جا کر کہیں اس کی اچھے دن آنے شروع ہوئے ہیں تیرے جیسے گریب کے ساتھ رہتی تو گریبوں کی زندگی میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی وہ لکی اپنے آپ کو دیکھتا پھر رہول اور ڈیمپل کی اور دیکھتا اور بولتا ہے گریبی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگتا ہے زندگی کے اس پل میں اگر میں گریب ہوں تو پھر تم کو تمہاری یہ امیری مبارک بھائی یہ کہہ کر لکی وہاں سے نکلنے لگتا ہے چاہتے چاہتے رہول اسے پھر سے ڈانٹ مارتا ہے ہارڈ پلے کے اپنے پیسے تو لیتا جا لیکن لکی بینہ رکھی اور بینہ مڑے بولتا ہے یہ ہارڈ پلے میری طرف سے گفت ترے لے لکی کا جواب سنتے ہی رہول اور ڈیمپل دونوں چھوکتے ہیں کہ تب بھی لکی کی آواز پھر سے سنائی دیتی ہے اور ہاں صرف ہارڈ پلے ہی نہیں ہوتل کا یہ کمرہ بھی میری طرف سے گفت پلے ایز ہارڈ ایز یو بوت کیا چلتے چلتے لکی بولتا ہے اور پھر ہستے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کی ہسی کی آواز پورے کوریڈور کے ساتھ ساتھ رہول اور ڈیمپل کے کانوں میں گونچ رہی تھی لکی کی یہ بات سن کر رہول اور ڈیمپل شوق میں ایک دوسرے کا مو دیکھتے ہیں بھلا شوق تو لگنا ہی تھا بلومنگ نائٹ کے اس لگزری سوٹ کا ایک رات کا کرایا بچیس ہزار تھا مطلب لکی کے تین مہینے کی تن کھا اقتم سے لکی کو کیا ہو گیا کیا واقعی میں اس سے کوئی صدمہ لگا تھا ایسا اس نے اپنے فون کے میسج میں گیا دیکھ لیا جس کے بعد اس کی ہسی نہیں رک رہی تھی بلومنگ نائٹ ہوتل کے باہر آتا ہے لکی اور اپنے مالک کی بائک پر بیٹھ کر بائک چالو کرتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے لکی وہیں رک جاتا ہے ڈیمپل کی بے وفائی سے اسے دکھ تو بہت ہوا تھا لیکن پھر اسے کچھ یاد آتا ہے جس سے اس کے چہرے پر ایک مسکان آ جاتی ہے اپنی گھڑی میں دیکھ کر وہ ہر بڑی سے وہاں سے بائک نکال کر چلا جاتا ہے لکی اس ہوتل سے نکل کر سیدھا نیو سیڈی بینک پہنشا نیو سیڈی بینک نہ صرف شہر کا سب سے بڑا بینک تھا لکی وہ سب سے امیر بینک بھی تھا وہاں پر شہر کے سب سے امیر لوگوں کے پیسے ہی جمع کیے جاتے تھے نیو سیڈی بینک ساؤت تیلی میں بسا ہوا تھا بائک پاک کر کے لکی بینک کے اندر جانے لگا لیکن پھر وہ اشانک سے رکھ گیا لکی نے بینک میں جانے سے پہلے ایک بار پھر سے اپنے ممبائل میں وہ میسیج پڑھا میسیج پڑھ کر لگا کہ جیسے اس نے من میں کچھ ٹھان لیا تھا اور پھر وہ بینک کی اوچل پڑا لکی بینک میں داخل ہونے لگا جیسے اس نے دروازے کو دھکا دیا میں اسے آواز آئی آوچ لکی تھوڑا سا ہر بڑی میں تھا اور اس چلدبازی کے چکر میں وہ ایک لمبے بالوں والی لڑکی سے جا ٹک رہایا جو کہ اس کے بگل میں ہی چل رہی تھی معاف کردہ میں آپ کو دیکھ نہیں پایا لکی نے ترنت اس سے ہاتھ چوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا اس لڑکی نے اتنے اچھے کپڑے پہنے تھے کہ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر کھڑانے کی لڑکی تھی لیکن جب اس لڑکی نے لکی کے کپڑے دیکھے اور اس کی ہولیے کو دیکھا تو اس نے اپنی ناک بھونسی کوڑ لی وہ لگ بگ ہر روز اس بینک میں آیا اور جائے کرتی لیکن اس نے آج تک اس بینک کے اندر لکی جیسے فٹیچر آدمی کو گستے نہیں دیکھا اس کے بالوں میں سے آولے کے دیل کی گندہ رہی تھی اس نے گستے بھری نظروں سے لکی کو دیکھا اور بولی کیوں نہیں دیکھ پائیں؟ کیا میں ٹرانسپارنٹ ہوں؟ تمہیں اتنی بڑی لڑکی دکھائی نہیں دیتی اس سے پہلے کی بات آگے بڑھتی اس لڑکی نے دیکھا کہ اس بینک کی کسٹمر ریلیشن مینیچر یاسمن پٹیل ان دونوں کی اور بڑی چلی آ رہی تھی اس نے بھی لکی کو دیکھا اور وہیسے ہی شکل بنائی جیسی شکل اس لمبی لڑکی نے بنائی تھی آم آم سو سوری مام آپ کو کہی لڑکی تو نہیں؟ یاسمن نے اس لڑکی سے پوچھا اور پھر گھن بھری نظروں سے لکی کی اور دیکھنے لگی لکی جانتا تھا کہ اس نے اتنی زور سے بھی دروازہ نہیں کھولا کہ اسے اتنی چھوٹ لگ جائے لیکن اصل میں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا گصہ اس کی حرکت پر کم اس کی حیثیت پر زیادہ تھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس کام سے آئے ہیں؟ یاسمن نے بڑے مشکل سے اپنے چہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے کہا اس کا حلیہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ یہاں کا کسٹمر تو نہیں تھا لکی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا دراصل میں وہ پیسے کے لیے لکی اپنا فون نکالتا ہے اور میسیز دکھانے کے لیے اپنا فون آکے بڑھاتا ہے تو وہ کسٹمر لڑکی بول پڑتی ہے یاسمن یونووٹ یہ ڈونیشن اور فری فنڈ کا چندہ مانگنے والوں کو بینک کے باہر بیٹھے واشپین کو ہی ہینڈل کر لینا چاہیے لکی کو یہ سن کر تو اور زیادہ بولا لگتا ہے لیکن فلحال وہ کوئی جواب دینے کیسے دی میں نہیں تھا تب ہی آزمن سیچویشن کو سنبھالتے پہ بولی سر یہ نیو سیڈی بینک ہے کوئی بھی میسیز دکھا کر پیسے ملیں گے ایسے کوئی سسٹم ہے نہیں آپ ہے کیا آپ کے پاس کارڈ ہے بینک کا کسٹمر لڑکی ہستے پہ بول پڑی ہا ہا اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کارڈ کم کھٹھوڑا زیادہ سوٹ کرے گا ویسے تو کسٹمر لڑکی کی بات پر زور سے ہسنے چاہتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کاؤو میں کر لیا لکی کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاگل تھا جو یہاں زبردستی گھسا چلایا یاسمن دوبارہ پوچھتی ہے میں نے پوچھا کہ اس بینک کا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے نیو سیٹی بینک کا کارڈ حاصل کرنے کیلئے کسٹمر کو اپنے اکاؤنٹ میں منیمم پانچ لاکھ کا بالنس منٹین کرنا ہوتا تھا لیکن لکی تو پہلی بار یہاں آ رہا تھا اس لئے اس کے پاس کارڈ ہونے کا تو کوئی سکو بھی نہیں تھا جیسے ہی اس لمبے بال والی لڑکی نے لکی کا چواب سنا تو وہ کھل کھلا کر ہس پڑی وہ لڑکی تو اپنے مند میں مان چکی تھی کہ یہ لڑکا کوئی پاگل ہی ہے جو کہیں جو پر پٹی سے یہاں پر آ گیا ہے اس سے پہلے کہ لکی آگے کچھ کہا پاتا اس لمبے بالو والی لڑکی کے پتا وہاں آگر اور بولے چلو بیٹا ان کے ہاتھ میں کچھ کاغزات تھے لکی نے دیکھا کہ انہوں نے مہنگا سسور پہن رکھا تھا اس لڑکی نے یاسمن کے دونوں ہاتھوں کو پکٹا اور بولی یاسمن دیکھو اگر اس طرح کے سڑک شاپ لوگ تمہارے بینک میں ایسے ہی گھستے چلے رہے ہیں اور باقی کسٹمرز کو پریشان کرنے لگے تو صرف تمہارے بینک کی میچ اور اس کے شیئر دونوں کو کافی نقصان ہوگا ایک کسٹمر ریلیشن مینیجر ہونے کے ناتے تمہیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آگے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس لڑکی نے کہا اور اپنے پتا کے ساتھ بینک کے باہر نکل آئی اپنا دھیان رکھنا کوئل ماہم یاسمن نے اسے اس کی گاڑی تک چھوڑنے کیلئے آتے ہوئے گا کوئل اور اس کے پتے اس بینک کے سب سے پرانے اور سب سے وفادار کسٹمر تھے اگر آج یاسمن انہیں ناراض کر دیتی تو وہ اس کے بینک سے اپنا خاطہ بند کروا دیتے تو شاید یاسمن کی نوکری جا سکتی تھی اور یہ سب ہو رہا تھا اس باگل لکی کی وجہ سے اس سے چل سے چلنا یہاں سے بھکانا پڑے گا یاسمن نے اپنے آپ سے کہا اور پھر سے بینک کے اندر آنے لگی یاسمن اسے اپنے بینک سے باہر نکالنے کے طریقے کے بارے میں سوچ تو رہی تھی مگر جیسے ہی وہ بینک میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ لکی وہاں تھا ہی نہیں ارے یہ کہاں گیا اب اس نے اپنے آپ سے پوچھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لکی لیکن لکی وہاں بھی نہیں تھا یاسمن کو اچھے سے پتا تھا کہ وہ اس کے سامنے تو باہر بھی نہیں نکلا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ بینک کے اندر ہی تھا لیکن یاسمن اسے ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی اشانک لکیوس بینک میں کہاں گائب ہو گیا تھا